کچھ اس طرح شروع ہوگا آپ کا سفر شردی آکر بھکت نباس میں آرام کرنے کے بعد آپ ان سکائی ووک کے ذریعے سیدھے سائن بابا کے مندر پہنچ سکتے ہیں سائن بابا کے درشن کے بعد ایگزٹ گیٹ سے آپ یا تو باپس سکائی ووک سے اپنے کمرے میں نوٹ سکتے ہیں اگر آپ شاہیں ہیں تو آس پاس کا نظار آلکھ سکتے ہیں مندر سے نکلنے کے بعد سڑک پار کرنے کے لیے آپ کو گاڑیوں کے انتظار کرنے کی کون ضرورت نہیں ہے آپ سیدھے پیڈیسٹریان سبوے کے ذریعے آرام سے سارک پاک کر سکتے ہیں موسیقی اس پروجیکٹ کے لیے ذمہ دار مسر ڈی سی کا کہنا ہے کہ شریڈی کو نئی شکل دینے کے لیے مکہ مدینہ یروسلم اور ویٹیکن سٹی کی پلاننگ کی سٹڈی کی گئی اور اس سٹڈی کے بعد پایا گیا کہ ویٹیکن سٹی کا موڑل ہی شریڈی کے لیے سب سے اچھا ہوں جب ہم نے یہ پلان ڈیولپ کرنے کے لیے لیا تو ہم نے انڈیا کے رفلی ٹین ڈیسٹی نیشنز جو پلگرمیس سٹڈی کیے اور تین انٹرنیشنل کراؤڈ مینجمنٹ اور ٹرافید مینجمنٹ کے لیے جس میں مکہ مدینہ یروسلم اور ویٹیکن کی سٹڈی کی اور ہمیں ایسا لگا کہ ویٹیکن کا اور شریڈی کا جو سامنے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتا جوتا ہے اور اگر ہم ویٹیکن موڈل فالو کرے گے تو یہ پوری طرح سے سکسس ہو پائے گا اس لیے ہمیں ویٹیکن کا موڈل چنے ہیں تو ویٹیکن سٹی کی طرز پر شریڈی کی کائے پلٹ کا پلان ہے ادھیکاریوں کا کہنا آئے کہ اسے ویدیشی ٹورس سپورٹ کی طرح ڈیولپ کیا جائے گا ہم بلال ایک اور چھوٹے سے بریک کے لیے روکیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ شریڈی کے لوگ کیا کہتے ہیں اس پورے فلان کے بارے میں ایک بریک کے بعد ملکم باگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیسے بدلنے والا ہے شریڈی دھام کا سفروپ لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم بتا دیں کہ ہم آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے ٹھیک نو بج اپنی سپیشل رپورٹ میں بھینسوں کی خطرناک چنگ آپ کو دکھائیں گے کس طرح لوگ بے زبانوں کو لڑا کر موجمستی کرتے ہیں جوا کھیلتے ہیں پیسے کی بولی لگاتے ہیں کیسے ہوتا ہے بے زبانوں کی جان پر جوا یہ آپ کو ہم دکھائیں گے آپ سے تھوڑی دیر پات رات نو کچے فیلحال ہم بات کر رہے ہیں شریڈی دھام کے مس آر ڈی سی نے سائی بابا کے بھکتوں کے لیے کئی طریقے کی صوبیتہائیں جھٹانے کی اوجنا بنائی ہے کورپوریشن چاہتا ہے کہ شریڈی کو بہترین ٹورس جسٹینیشن کی طور پر فرموٹ کیا جائے اور اس کے لیے سرکوں کے بیٹھو بیٹھ پیرل چلنے والوں کے لیے فرموٹ بنائنے کی ہو جانا ہے اسے خاص طور پر سیدھے اسے خاص طور پر پیڑ پودھوں سے سجایا جائے گا لوگوں کے بیٹھنے آرام کرنے کی سکتہائیں ہوں گی راستے میں لوگوں کے استعمال کے لیے ٹوالٹس ہوں گے اس کے علاوہ لوگوں کو ڈراغ کرنے کے لیے یا ترہ ترہ کی موٹیاں لگائی جائیں MSRTC نے اس پورے پلان کو تیسرے ایک فیز میں شریڈی کے گرین زونز بنانے کی اجنا بنائی ہے اس فیز کا مکھ ہو دیش ہے شریڈی کو دھارمک ستھل کے علاوہ ایک ٹورس سپورٹ کی شکل دینا تاکہ دنیا پر سے نہ صرف سائم بابا کے بھگت یہاں در سکتے لیے آئے ملکی یہاں پر لوگ چھوٹیاں بنانے کیا سکھیں اور اسے ٹورزم کی طرح ٹورزم کی لیے بڑھا بھا مل سکھیں گرین زونز کی پلاننگ کچھ اس طرح کی گئی ہے سائم بابا ٹرس نے اس کے لیے بڑے بڑے فلوٹس کو ہیا کر آئے ہیں اور یہ گرین زونز لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے بنائے گئے ڈورمیٹریز کے پاس ہوں گے جہاں شردھالو اور سیلانی پورے پروار کے ساتھ گھوم سکے سپیشل ریپورٹ میں فیلحال اتنا ہی ہو رہا موسیقی موسیقی